اسلام علیکم جس میں آپ لوگ ایسے کاموں کو دیکھو گے جو پورے ہو چکے ہوئے ہیں لیکن ایسے بھی کام دیکھو گے جو جاری بھی ہیں تھوڑا سا کنفیوزنگ لگتا ہے کہ ایسے کون سے کام ہو سکتے ہیں جس میں دونوں ہی چیزیں ہو تو مثال کے طور پر آپ ایک خط لکھتے ہو اس خط میں جتنا حصہ آپ لکھ چکے ہوئے ہو وہ پورفیکٹ ہے وہ پورا ہو چکا ہوئے ہیں وہ مکمل ہو چکا ہوئے ہیں اور جتنا حصہ آپ لکھ رہے ہو وہ آپ کا کونٹینیوز میں جلا جائے گا تو اس طرح کی کام جن کا کچھ حصہ پورا ہو چکا ہے اور کچھ حصہ پورا ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے اس کو ہم پورفیکٹ کونٹینیوز میں لے کر آتے ہیں اب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے پاسٹ یعنی کہ ماضی میں ایسے کام جن کا کچھ حصہ پورا ہو چکا ہے اور کچھ ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اردو کے ٹرانسوشن کے حوالے سے اس کی پہچان جو کہ ہمارے پاس بنتی ہے تا رہا تھا تی رہی تھی تے رہے تھے احمد دو گھنٹے سے خط لکھ رہا ہے احمد خط لکھتا رہا ہے سو سرنس آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے لازٹ پہ جو ہے لکھتا رہا تھا تا رہا تھا یہ تو سیدھی سیدھی پہچان ہے لیکن یہ سنٹینس دیکھیں اس پہ لازٹ پہ لکھا ہوا ہے رہا تھا لیکن اس کے اندر آتا ہے ٹائم پیریڈ سو ایسے سنٹینسز جن کے اندر ٹائم پیریڈ آئے لیکن لازٹ پہ جو ہے وہ رہا تھا آ جاتا ہے تو ایسے سنٹینسز کو ہم لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیو سٹینسز میں جس میں ٹائم پیریڈ ہو بے شک لازٹ پہ رہا تھا لکھا ہوا ہے کیونکہ رہا تھا ہم نے پہچان پڑی تھی پاسٹ کانٹینیو سٹینسز کی جیسے احمد خات لکھ رہا تھا اب اس کے لازٹ پہ بھی رہا تھا لیکن اس سنٹینسز میں کسی بھی طرح کا ٹائم پیریڈ نہیں آتا ہے اس لیے یہ سیمپلی پاسٹ کانٹینیو سٹینسز کا سنٹینس ہے لیکن اس میں جو کہ ٹائم پیریڈ آتا ہے تو یہ آتا ہے پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیو سٹینسز کا سنٹینس جو ہے آپ کو اس کی ایڈنٹیفکیشن جی ہے وہ اچھے طریقے سے معلم ہونے چاہیے آپ کو کوئی کنفیین یا ایمبیگوٹی نہیں ہونے چاہیے اس کی پہچان میں اور اس کی پہچان میں اس میں رہا تھا آئے گا لیکن پاسٹ کانٹینیو سٹینسز میں اس میں ٹائم پیریڈ کے ساتھ رہا تھا آئے گا اور جب ٹائم پیریڈ آ جاتا ہے تو پھر یہ پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیو سٹینسز کا سنٹینس بن جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی پہچان اس کا میتھرڈ اس کے میتھرڈ میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے پوزیٹیو سنٹینسز پوزیٹیو سنٹینسز میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس سبجیکٹ اس میں آئے گا ہیڈ پاس پرفیکٹ کو پورا کرنے کے لیے ہیڈ بین پھر کانٹینیوز کو پورا کرنے کے لیے فرسٹ فارم پلس آئی این جی پلس ابجیکٹ اب اسی میتھرڈ کو ہم ایکسپرین کرتے ہیں ایک ایکزامپل سے جیسے ابھی ہم نے لکھا تھا احمد دو گھنٹے سے خط لکھتا رہا تھا سو احمد سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سبجیکٹ احمد اس کے ساتھ ہم لکھائیں گے ہیڈ بین اور اس کے بعد ہم لوگ لکھائیں گے رائٹ ساتھ میں لکھائیں گے آئین جی ہیڈ بین رائٹنگ کیا لکھ رہا ہے خط آ لیٹر کب سے لکھ رہا ہے دو گھنٹے سے فور ٹو آرز سو سٹوڈنٹس ہم اس کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سبجیکٹ احمد اس کے بعد ہیڈ بین جو کہ ہم لگائیں گے سنٹنس پہ سبجیکٹ کے فوراں بات اس کے بعد ہمارے پاس ہے فرسٹ پرم رائٹ اس کے ساتھ لگے گا آئین جی رائٹنگ اور اس کے بعد ہمارا ہے ابجیکٹ رائٹنگ آ لیٹر اب ہم دیکھتے ہیں اس کے نیگٹیو سنٹنس نیگٹیو سنٹنس میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے سبجیکٹ پھر ہم لگائیں گے ہیڈ ہیڈ کے بعد آئے گا نوٹ نوٹ کے بعد آئے گا بین بین کے بعد آئے گی فرسٹ پرم اور اس کے بعد لگے گا آئین جی اور اس کے بعد لگے گا ابجیکٹ ہیڈ نوٹ بین فرسٹ پرم آئین جی اور ابجیکٹ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اگزامپل احمد دو گھنٹے سے خط نہیں لکھ رہا تھا احمد احمد ہا دیگر احمد 4 2 odds negative sentences میں students ہم لوگ صرف not کا اضافہ کریں گے وہ بھی had کے فوران بعد لہنکہ had بھی ان کے بیچ میں not کا اضافہ ہوگا اب ہم کریں گے اس کے interrogative sentences یعنی سوالیا فکرات interrogative sentences کا جو method ہے وہ بھی change ہوگا جب ہم اردو سے انگلیش میں transition کرتے ہیں تو جیسے ہی اردو میں sentence کی فکرے کی formation بدلتی ہے اسی طرح سے اس کا method جو ہے وہ بھی بدل جاتا ہے interrogative sentences میں ہم کیا کریں گے ہم had کو شروع میں لے آئیں گے پھر ہم subject پھر آئے گا بی پھر آئے گا فرس فرم پھر آئے گا فرس فرم پھر آئے گا فرس ای ان جی and then object and after that question mark کیا احمد دو گھنٹے سے خط لکھ رہا تھا اب کیا ہے word یعنی کہ interrogative sentences ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے لے آئیں گے had کو شروع میں had اس کے بعد subject ہے ہمارے پاس has Ahmad had Ahmad been writing a letter four two odds اور لاش پار question mark اب ہے ہمارے پاس negative interrogative sentences سوالیا منفی فکرات اس کو کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے ہم سب سے پہلے had کو شروع میں لے آئیں گے پھر ہے ہمارا subject پھر ہے note پھر ہے bean پھر ہے first form پھر ہے ing اس کے بعد ہے object اور اس کے بعد ہے سوالیا نشان کیا احمد دو گھنٹے سے خط نہیں لکھ رہا ہے کیا احمد دو گھنٹے سے خط نہیں لکھ رہا تھا ہمارا ہمارا احمد not been writing a letter for two hours interrogative mark so students you can see that in negative interrogative sentences first of all we will use had after their subject not been first form with ing and after that object and after the object we will use interrogative mark you can see the example in urdu kya ahmad doh ghante se khat nahi likh raha tha so had ahmad not been writing a letter for two hours so this is your past perfect continuous tense ye tha aap logon ka past perfect continuous tense but in this tense we have another thing another use that is since and for since and for since and for since for since since you since and for 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 is for 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 to for 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 to for 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 to بجے سے دس بجے سے سو سنس کا استعمال ہوگا جہاں پر ہمارے پاس ٹائم پیریڈ کلیر ہو ہمیں یہ پتہ ہو کہ کام کب شروع ہوا تھا جیسے عثمان انیس سو اٹھاسی سے اس مکان میں رہ رہا ہے تو اب ہمارے پاس ایک سال کنفرمڈ ہے تو ہم کیا کریں گے ہم سنس لگائیں گے لیکن اگر اسی فکرے کو ہم لوگ انورڈ کر دیں عثمان کئی سالوں سے اس مکان میں رہ رہا ہے اب کئی سال کون سے ہیں ہمیں نہیں معلوم تو ہم اس میں فور کا استعمال کریں گے سو سوڈنٹس یہ تھا آپ لوگوں کا پاس پرفیکٹ کانٹینیو سٹینس امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا اس کی ٹرانسلیشن جو ہے اس کو اچھے طریقے سے کیجئے اپنے ٹیکسٹ بک کے اندر سے کسی بھی طرح کے سوال کے نتیجے میں کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ ہم لوگوں سے کوشش پوچھ سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ